ایکسپورٹ کے حوالے سے بتائیے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں جبارہ نہیں یہ دوسرا ٹوپے کہنا ایکسپورٹ میں پیسے اتنے کم کیوں مل رہے ہیں جب ہم برڈ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پیسے اتنے کم کیوں مل رہے ہیں اس کمرے میں میرے پاس الوینو کا ایک جوڑا ہے میں آپ کو سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم ایک فلائٹ میں بیٹھے ہوئے اب سامنے لینے والا ہے ایک آدمی ہم دونوں کے پاس برڈ جر اب ہم دو لوگ ہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک آدمی نے اس کو برڈ شیل کرنا ہے تو آپ میرے کیا ہوئے کمپیٹیٹر ہوئے ٹھیک آپ نے آٹھ ہزار رو پیسہ ریٹ دیا تو میں کیا ریٹ دوں گا آپ نو ہزار کا دیں گے میں کم دوں گا نا اچھا کم دینے سوری سوری میں سات ہزار کا میں سات ہزار کا دوں گا اب آپ نے سوچا کہ علی سات کا دے رہا تو آپ کتنے کا دیں گے میں چھے کا دیں گے تو یہ ہم دونوں کا آپس میں کمپیٹیٹر ہو جو سب سے سستا مال ہوگا عدیل بھائی اس کا مال کریں گے صحیح اچھا جی ٹھیک ہے اب فرض کریں پاکستان کا مال جاتا ہے دوبائی ٹھیک ہے ہمارا کمپیٹیشن کیا اب میرا اور آپ کا کمپیٹیشن ہی اب پاکستان کا کمپیٹیشن ہے پاکستان کا کمپیٹیشن کیا ہے پاکستان کا کمپیٹیشن ایکسپورٹ کون سا ملک ہے دوبائی پاکستان کا کمپیٹیشن فلیپین ہے پاکستان کا کمپیٹیشن ساؤت افریقہ ہے پاکستان کا کمپیٹیشن انڈونیشیا ہے انڈونیشیا تو اس ریج سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں انڈونیشیا الگ چیز کے لیے مشہور ہے ساؤت افریقہ اور فلیپین یہ دو بڑے خطرناک قسم کے آپ کے کمپیٹیٹر ہیں اب انٹرنیشنل مارکٹ میں ایکسپورٹ ہوئی والا برڈ ہوگا پاکستان کا جس کا ریٹ فلیپین کے ریٹ سے نیچے ہوگا یہ وجہ ہے انڈرنیشنل مارکٹ پہ کمپیٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے اچھا یہ بڑی گہری بات ہے اچھا یہ بتائیں کون کون سے کنٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تھائیلینڈ کر رہے ہیں نہیں تھائیلینڈ نہیں کر رہا اور یہ ویتنام وغیرہ یہ کچھ اور ایکسپورٹ کرتے ہو یہ پہ دوسرا ہی توتر دینے ہو اچھا آپ بتائیں کون کون سے کنٹریز ہیں اور فلیپین جو ہے بیسک برڈز گرین آف لائن بلو آف لائن پار بلو آف لائن بیل فیلو گین پیل فیلو کی پیل فیلو اور یہ اینوز وغیرہ یہ سارے ملک اچھا بنگلہ دیش میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے لف برڈ کا بنگلہ دیش آپ کیسے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ اپنے پڑوسی ملک سے آگے ہیں وہ ہے توتے وہ بھی صرف لف برڈز کے اندر مبارک ہو ہر چیز میں الحمدللہ ہم پیچھے ہیں بنچمارک ہم نے بنایا ہوئے کہ ہم انڈیا سے چیک کر دیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے تو انڈیا سے ہم لوگ بہت زیادہ آگے ہیں لف برڈز کے اندر برڈز کے اندر انڈیا کے اندر اگر ایکسپورٹ ہو کسی طرح سے بھی ہو بہت اچھا سکوپ ہے بنگلہ دیش میں بہت اچھا سکوپ ہے گلف کنٹریز جس میں ساری وہ جو پوری گلف کی پٹی ہے نا وہ آ جاتی ہے ادھر بہت اچھا ہے سکوپ ہے اور میں ایک بات بتاؤں عمران خان صاحب کی بات میں بات کرو وہ بسے ہماری تو یہ پولٹیکل کوئی پوڈکاسٹ نہیں ہے لیکن ایک مثال دی تھی عمران خان نے مرگی انڈے چوزے ایکچیلی اس کا مطلب تھا بیک یارٹ فارمین کا وہ بجارہ بتا نہیں پایا صحیح طریقے سے ہاں بات صحیح تھی کونسپٹ اس کا دیکھیں ہم لوگوں نے مزاک اڑایا ہم سب شامل تھے بھرپور کیونکہ ہمیں تفریح مل دی تھی ہم نے بھرپور مزاک اڑایا لیکن بیک آف دا مائن کچھ ہم لوگ تھے ہم دونوں بیرزگار تھے اور ہم نے بلا یار یہ مرگی دے گا بتاؤ یار اس کا کونسپٹ سمجھنا تھا کونسپٹ ہی تھا کہ پہلے ایس ای میز لگتیز سمال میڈیم انڈسٹری پاکستان کے اندر جو ہالسری وغیرہ اور چھوٹے آرٹیفیکٹس وغیرہ جو ہے ملک کے باہر ایکسپورٹ ہوتے تھے اب ہر گھر میں اگر ایس طرح کے برڈز لگ جائے برڈز کا ریٹ تو نیچے آ جائے گا لیکن ایک پروپر طریقے سے ایکسپورٹ ہو جائے گی ہماری پاکستان کی ہم کمپیٹیٹیف لیول پہ ایکسپورٹ کر پائیں گے یار ویسے لب برڈ کا جو جس طرح یہ جو گراف تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہے اس حساب سے کر دیکھا جائے تو بندہ مرگی پار لے آرے یقین کرو اس سے سٹیبل کچھ بھی آپ کیا سمجھتے ہو میں نہیں سمجھتا جی ایسا کچھ دیکھیں میں لب برڈ کو میں لب برڈ والا ہوں میں لب برڈ کو ڈیفرینڈ کروں گا میں آپ کو جیتنے نہیں دوں گا اور میں ہاروں گا نہیں باق یہ ہے کہ لب برڈ ایک وہ کاروبار ہے جس نے بڑے بڑے ڈوبے وے لوگوں کو بنایا ایسا کونسا بزنس ہے کہ آپ کو اتنا جلدی پیسے والا بنایا یہ برڈ کے علاوہ اور اس میں سپیشلی لب برڈ مقاو لے لے آج سال بار بریڈ کرا لے صریت cookies دوہزار ایک ملے دوہزار ملے اور دوہزار آٹھ میں بریڈ کر رہے آٹھ سان تک ہوا کھا دھال لیکن علیوہ بات یہ ہے کہ غریب آدمی میں برائی نہیں کر رہاً کسی ambol نہیں نہیں ہر بلڈ کا اپنا چام ہے ایک میں toca ے ہم جو غریب آدمی ایک آمس مطلیم باری ہوا کیسے گریب آدمی ایک hi وہ باری ڑ اود سمجھ رہے ہیں اب جس کے پاس کم پیسے تھے جس نے نیچے کی موٹیشن لی بچارہ آج بھی آگے بچے ہی گھوم رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے جی میں کیا کروں سب سے پہلے تو ہم لوگ ہم لوگوں نے لف بڑ میں ایک دوسرے کے پیر بڑے خیشے لف بڑ کی ہوپی سٹارٹ ہوتی ہے جی گرین فیشر سے اب بندہ بندے کے پاس گرین فیشر ہے سب سے پہلے تو اس کو بریڈ کرانا آنا چاہیے وہ اچھی طریقے سے اپنے برس کو بریڈ کر آئے اور زیادہ پروڈکشن نکالے مقصد میں نے کہا تھا نا اپنے ٹاپک رہے پروڈکٹیوٹی کا وہ آپ نے بعد میں پوچھنا تھا چلے میں آپ کو ابھی بجائے تھا پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے جو غریب بندہ رہا ہے نا وہ اپنی غلطی سے غریب رہا ہے اس نے وقت پر اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کیا ایک گرین فیشر بندہ پالنے والا ہے نا اس کا پہلی پریورٹی اس کیوں چینر یہ چاہی رہی تھی کہ اس نے پروڈکشن لینا ہے بندہ بیس بچہ جمع کرے پندہ بیس بچہ جمع کریں اس کو سیل کریں اوپر کی میوٹیشن لگا ہے نیچے کی مشین بھی بھی ایک منار ہوتا ہے فرست کنے گرین فیشر سے وہ لٹی نو پر آتا ہے لٹی نو بیچ کے ، ایل بینو بلاک آئی میں آتا ہے لٹی نو بے چکے وہ گرین اوپ لائن میں آتا ہے گری نو بیچ کے وہ ایل بینو ریڈ آئی پر آتا ہے ایل بینو ریڈ آئی بیچ کے وہ پیل فیلو میں آتا ہے پیل فیلو میں بیچ کے اپار بلو اپ لائن پیل فیلو پہ آتا ہے پھر اس طرح سے سلو ان سٹیڈی جو ہے نا وہ آج سلسلسلس بڑھتے بڑھتے دن فیلو پہ آتے اور رکھے گا تو اگر کوئی بندہ غریب رہ گیا ہے تو اس نے اپنی پرڈکٹیوٹی کے اوپر اور اس نے ری انویسمنٹ اور اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے بک کے اوپر پورے ملک کے خراب ہیں پاکستان کی اکانومی جو وہ کلاپس ہو رہی ہے کلاپس برا ہم لوگ ایک اکنومک میں ہم لوگ میں ریسیشن فیس کر رہے ہیں دپریشن کی اسٹیٹ کے اندر ہے اب آج سہ سہ ماری اکانومی اوپر جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا مجھے اب آپ ایک بات بتائیں آپ نے نیکسٹ سیزن میں یا نیکسٹ ایئر میں اپنے اپنے متعلق کیا پلیننگ کیا لبورڈ کے اندر آپ کہہ رہتے ہیں مجھے کچھ بتا بھی رہتے ہیں آپ کے میں کچھ چیزیں چینج کروں گا دیکھیں پلاننگ میری کچھ ایسی ہے کہ برش کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ایک جوڑے کے ایک کلچ میں منیمم جو ہے نا فور ایکس فور ایکس کا ریشو جو ہے میں مینٹین کر لوں اور فور ایکس ہے وہ لے کریں اور ہیچ کریں اس کا فوکس ہے بشک وہ ایک کومن توتا ہو بشک وہ ہائی مقصد اس وقت چار انڈے ایک توتہ دے ایک کلچ کے اندر اور اس کو ہیچ کریں اور پوپر بچہ سٹلپ کریں دوسرا وہ کسی طرح سے اس طرح کے چار کلچ دے ایک سال کے اندر یہ ایم ہے ابھی میرا اس کے لئے برودر وغرہ کہہ رہے تھے آپ کے میں کچھ سسٹم کروں گا اس کے لئے طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو نا آپ کو ہم لوگ انڈے فوسٹر کر کر کے نا ایسی کم تیسی چھیل دیتے ہیں اپنے برش کی تو اس کے لئے بچہ جب چھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو ہاں پہ لے گا اور برودر کے اندر رکھے ہیٹ کر رہا ہے تاکہ پیر دوبارہ نیچرلی دوسرے کلچ کے اوپا رہا ہے نا کہ ہم انڈے پھیر کے فوسٹرنگ کر 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 کے جو نا پیر کا بیڑا گھرک ہے اچھا کسور میں ایک بندہ ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ شروع سے لے کے اب تک نہ ہیٹ کروا رہا ہوں یا اس کے پاس بیس پیر سے آج وہ تقریبا کوئی ساٹھ ستر پیر پہ پہنچ جائے اور کس کے البینو ریڈائی کے البینو ریڈائی اور آج اس کے پاس کریمینو بھی ہیں تو ابھی تک بھی وہ ہینڈ فیڈ کرواتا ہے وہ اتنا کمارا ہے وہ بتا رہا ہے کہ چھیک شاٹ پرسہ وہ بناتا ہے اچھلی ہینڈ فیڈ میں نا جب ہوتا کیا ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتا ہے نا بڑاٹ اپ جب بچوں کا ہوتا ہوتا ہے تو ایک بچہ جو ہوتا نا آخر کا وہ بھی جارہ چھوٹا رہ جاتا ہے سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ دب کے مرتا ہے آخر کے دو بچے ایک بچہ دب کے مر گیا ہوتا نا آپ وہ اللہ کے حکم سے نا وہ اس کی سروائیول کا ریشو نا اس کا بڑھ جاتا ہے آپ کا برودر میں رکھنے سے بس یہ فرق ہوتا ہے صحیح بات ہے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی پوڈکارس پسند آئی ہوگی انچالا ملتے ہیں نیکس پوڈکارس میں اللہ آپس